نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم اللہ جللہ جلالہو کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ختم نبوت کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن والی نعمت سے نوازا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام والی نعمت سے نوازا پہلی جتنی کتابیں ہیں تورات انجیل زبور یہ کتاب اللہ ہے تورات کتاب اللہ زبور کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے اور اللہ رب العزت خالقِ کائنات ہیں جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا کلام ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بول رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کی بولی بولے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کی بولی بولے اس کا کلام بولے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب مخلوق خالق کی بولی بولے تو پھر اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی مثلا آپ دیکھیں ایک توتہ ہے توتہ عام توتہ جو ہے وہ سو رپے کا پچاس رپے کا دو سو رپے کا آ جاتا ہے لیکن وہ توتہ جو انسان کی بولی بولتا ہے اور ساری نے چند الفاظ بولتا ہے رٹے رٹائے بولتا ہے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے ایسا توتہ جو اپنے سے بڑی مخلوق انسان کی بولی بولے تو اس کی قیمت جو پہلے عام توتہ ہے وہ دو سو رپے کا ہے تو یہ انسان کی بولی بولنے والا توتہ اس کی قیمت پانچ ہزار پے کا ہے اب اس کی قیمت کیوں بڑی کہ یہ اپنے سے بڑی مخلوق کی بولی بولتا ہے ہر انسان اس کی قیمت ہے لیکن اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت اس انسان کی ہو جاتی ہے جو اپنے خالق کا کلام بولتا ہے اللہ کی بولی بولتا ہے تو یہ حافظِ قرآن جس کے سینے کے اندر خالقِ کائنات کا کلام آ جائے اس کی قیمت اس کلام کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق اطاف فرمائی کہ ہم اللہ کا کلام بول رہے ہیں ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ اللہ جللہ جلالہ خالقِ کائنات ہیں اللہ جللہ جلالہ مالکِ کائنات ہیں جب خالق اور مالک کی انسان بولی بولتا ہے تو اس کی کتنی قیمت لگ جاتی ہے آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالہ حافظِ قرآن کے سر پر قیامت والے دن ایک تاج سجائیں گے اس تاج کے اندر لگے ہوئے ایک موطی اس کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی اس کی روشنی اس چاند سے زیادہ ہوگی جب اس کے تاج کے اندر لگے ہوئے ایک موطی کی یہ قیمت ہے اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے تو جس سنہ کی اندر قرآن ہوگا اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زیادہ زیادہ اپنا کلام یاد کرنے کی توفیق اتا فرمائے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے تو اس لیے میرے عزیز طالب علموں آپ خوش نصیب ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں ساری زندگی اسی میں گزر رہی ہے آئندہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کی محنت کے اندر لگا دے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے سبب کے طور پر استعمال فرمالے خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ جو بچوں کو اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں جو اللہ کا کلام سکھاتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے اندر اپنی اولاد کو مدرسے کے اندر بیجتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سیکھ لیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کو حفظ کرنے والے بچوں پر لگا دیتے ہیں اللہ جلل جلالہ اساتذہ کی محنتوں کو معاملین کے تعاون کو اور میرے ان عزیزوں بھائیوں کو جن کے اولاد پڑھ رہی ہے ان کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین